نحمدہو ورسلی علی رسولہ الكریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر مارٹے کو دیکھنے یا پھر اس کو کھانے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب کے اندر مارٹا دیکھنا مارٹا کھانا بہت سارے مارٹے دیکھنا مارٹا سبز رنگ کا دیکھنا سنگترہ دیکھنا مارٹے کا درخت دیکھنا مارٹے کا باغ دیکھنا وغیرہ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامیک ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر مارٹا دیکھنے یا پھر اس کو کھانے کے حوالے سے خواب کے اندر مارٹا دیکھنا بہتری اور عندگی کی علامت ہے کیونکہ وہ خوشبودار ہے دیکھنے میں عندہ اور پاکیزہ ہے اور یہ مارٹا جنب کے میبوں میں سے ہے لہٰذا خواب بھی بہترین اور عندہ مبارک خواب ہے جی خواب کے اندر بہت سارے مارٹے دیکھنا مال ملنے نیک نامی ہونے اولاد ہونے اور گھر آباد ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر سبز رنگ کا مارٹا دیکھنا یا کھانا بیماری اور غم کی علامت ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال لیتا ہے خواب کے اندر کھٹا مارٹا کھانا پریشانی اور مصیبت کی علامت ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے صدقہ کرے خواب کے اندر میٹھا اور شیری مارٹا کھانا آرام راحت اور سکون ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر سنگترا دیکھنا یا کھانا حلال روزی ملنے اور دین کی اصلاح ہونے کی دلیل ہے اور مرتبہ بلند پانے کی علامت ہے خواب کے اندر مارٹے کا درخت دیکھنا برے حالات ختم ہونے اور ہر طرح کی راحت ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر مارٹے کا باغ دیکھنا دولت اختیار ہاتھ آنے کاروبار میں ترقی ہونے آرام راحت پانے کی علامت ہے خواب کے اندر ترش یعنی کھٹا مارٹا کھانا اولاد کی طرف سے تکلیف اٹھانے اور پریشان ہونے کی علامت ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے کہ صدقہ آنے والی حصیب تم کو ٹال دیتا ہے اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں استخارہ کرانا چاہتے ہیں روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ویڈس ایپ نمبر آپ نوٹ فرما لیں 0301-6959-340 اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر بھی ضرور کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين